اسلام علیکم میرے نام کو حفظ ہے اور آج میں گولنہ موڈ انڈرپائی سلامباد کے قریب جو ڈبل روڈ آئی جودہ کی طرف بن رہی ہے اس جگہ پر کڑا ہوں اور آپ لوگ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تو آئیے گھر شروع کرتے ہیں محضرت بیورد جس جگہ پر میں کڑا ہوں یہ گولنہ موڈ سے جب آئی پورٹین کی طرف آتے ہیں تو یہ ڈبل روڈ ہے اس میں فائٹ لائنہ میچے تک جا رہے ہیں اور آپ لوگ آگے دکاتے ہیں تاکہ آپ لوگ پتشن جائے کہ یہ جو نیچے جو ڈرین کا بلو ہے تقریباً ایک میٹر کا جو پائپ میں وہ نیچے لگا رہے ہیں وہ رو آپ کو دکاتے ہیں آگے جاتے ہیں تو یہ سس کے پیلے یہ جرام ٹھیک سے تو یہ دکھا ہوں جو ڈرین کا شام آپ کو دکاتے ہیں موڈز بیورد یہ آپ کو پائپ دکھاتا ہے یہ جر آپ دیکھ لے تو یہ ایکٹیویشن ہوئے ہیں وہاں مشین میں تک ہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈائے کے پائپ میں لگا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہی روڈ ہے جو ڈرین کا کام ہے وہ کر رہے ہیں اور یہ مشین میں لگی ہے اور یہ نیچے بہت گہرائی تک ہے یہ جو ڈیٹر کے جو پائپ ہے اس کا ڈایا ایک میٹر ہے تو یہ نیچے لگا رہا ہے اور یہ آپ کو نیچے تک دکھاتے ہیں اور یہ گھر آپ دیکھ لے تو یہ بہت نیچے تک انہوں نے جو ڈیٹر کیا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں نیچے گھر آپ دیکھ لے تو بہت نیچے تک یہ جو ڈیٹر کیا ہے بہت نیچے تک تقریبا تقریبا 1727 جو ڈیٹر کیا ہے جو ڈیٹر کیا ہے اور یہ نیچے پائپ لگا رہا ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہے یہ پائپ ہو رہا ہے جو پائپ لگے ہیں دوسری طرف ڈیٹر کیا ہے اس کی بیک فیلنگ کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس روڑ کا کام جو ڈیٹر کی طرف ڈبل روڈ یعنی گولڑا موڑ سے جو ڈیٹر کی طرف ڈبل روڈ جا رہا ہے سب سے پہلے اس کا جو ڈیٹر کی کام ہے وہ سب سے پہلے ہو کرے گا اور اس کے بعد جو ڈیٹر کی کام ہے وہ ہی کرے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں طرف جو تجاوزات ہیں اس کی کٹنگ ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ دکھاتے ہیں یہ جو کام ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ گولڑا موڑ سے ادھر تک ادھر ایکسیویٹر لگا ہے تو ادھر تک انہوں نے پائپ جو ڈیٹر کی ہے اور آگے تک انہوں نے پائپ لگایا ہے اس ایکسیویٹر تک تو ادھر تک یہ پائپ لگایا ہے اور ایک میٹر دھر کا پائپ ہے سمار کر رہے ہیں اور یہ جو تقریفاً 27 فٹ نیچے تک جو یہ پائپ لگا رہا ہے وہ گیادہ پلو ہے اس کا جو پلو ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو جب 300 میٹر پر یعنی گولڑا موڑ سے جب 300 میٹر پر آگے تو رائٹ سائٹ پر جو ڈبل روڈ جا رہا ہے جس کے لپ سائٹ پر آئی پورٹین تری ہے اور رائٹ سائٹ پر جو ہے پرائیویٹ آباد یہ ہے تھوڑا تھا آگے جا کے ایک جو کائی ہے جس کی سیلنگ ہوئی ہے اس روڈ کے اوپر تو ادھر جو کائی ہے اس کا جو پلو ہے وہ اس سے بھی نیچے ہے تو اس پلو کے حساب سے انہوں نے جو پائپ نیچے رکھا ہے اور یہ جو انڈر پاس سے پانی آئے گا بارش کا تو وہی پانی کے لیے انہوں نے یہ پائپ لائنا اور جو ڈرینڈ کے لیے ہے اس کا کام کیا ہے تو یہ آپ کو دیکھاتے ہیں یہ ڈبل روڈ بنے گی ادھر اور یہ اس سے پہلے کا کام جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈبل روڈ کام ہو رہا ہے اور یہ بریک پیلنگ کر رہے ہیں تو اس لئے میں نے آپ کو یہ کام دکھایا تھا کہ آپ لوگ کو پتہ چل جائے کہ واقعی ڈبل روڈ کا کام ادھر ہوگا لیکن اس سے پہلے جو یہ بڑا کام کر رہے ہیں یہ انڈر پاس سے جو ڈرین کا کام ہے ادھر نیچے تک دیکھے جا رہا ہے تو یہ وہای کام ہے تو باقی انشاءاللہ جو انڈر پاس کا کام ہے اس پر بھی اس فال کا کام شروع ہے اور یہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جو گھڑا مھڑا انڈر پاس ہے اس کے جو اوپننگ سرمنی میں وہ بھی بہت جلد ہو جائے گی اور وہ بھی ٹرپک کے لئے پھل جائے گا یہ کام کا یہ اگر آپ مٹی دیکھتے ہیں یہ پوری مٹی نیچے بیک فیلنگ کے لئے دوبارہ یوز کر رہے ہیں اور یہ بیک فیلنگ ہو رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں باقی انشاءاللہ جو ڈبل روڈ کا کام ہے یہ بہت جلد ہو جائے گا تو یہ میں نے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنا دی باقی اگر آپ دیکھ لے تو آگے بھی ایکسیویشن کا کام شروع ہے آگے یہ جو دوسری مشینری لگی ہے ایکسیویشن کا کام کر رہی ہے یہ مشینری تو یہ اپلیک کرتے ہیں تو یہ آگے دیکھ جائے گا جو ڈبل روڈ ہے جو رائٹ سائٹ پر جو سرویس روڈ بن نہیں ہے ڈبل روڈ تو اس کے ساتھ ساتھ نیچے جو کائی ہے نالا ہے تو یہ ایک کام بہت ضروری تھا اور نہیں میں نے آپ لوگ سے اس کی ویڈیو بنا دی باقی انشاءاللہ جو ای پورتین ای پورتین اور ای سکسٹین کی بات ای پورتین کی جو پر انویسمنٹ کی تو اس میں آپ لوگ اس ٹایم انویسمنٹ کر لے جو کامارے جو اوارسیس بایا ان کو بھی میرا مشہور ہے کہ آپ جلد جلدی آپ لوگ اپنی ایمان کو ادھر لگا دے اور کیش پیمنٹ پر ریزمال پر آپ ای پورتین ای پورتین ای سکسٹین ان سکٹروں میں آپ پلارٹ لے لے یا گھر لے لے تاکہ آپ لوگ اس لیے باز میں کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ لوگ کی انویسمنٹ بھی صحیح جگہ پر ہوگی اور باقی جو لوگ بچوں کے لیے پلارٹ لینا چاہتے ہیں گھر کے لیے تو ان کے لیے بہترین لوکیشن ہے نزدیک ہے کیونکہ ادھر سے اسلام آباد بھی نزدیک ہے راولپینڈی صدر بھی نزدیک ہے اس کے علاوہ مری روڈ یا اس کے علاوہ کشمی رائیوے اگر آپ لوگ یہ ایرپورٹ جانا چاہتے ہیں تو پھر بھی نزدیک ہے لاور جانا چاہتے ہیں تو مٹوے نزدیک ہے تو یہ ساری سولیات ادھر نزدیک ہے باقی ادھر یہ بلکل اس طرح سمجھ لو کہ یہ لوکیشن بہترین لوکیشن ہے یہ بلکل سانٹر ہے ادھر سے آپ اسلام آباد بھی جا سکتے ہیں راولپینڈی بھی جا سکتے ہیں پیشاور بھی جا سکتے ہیں موٹروے کی طرف اور لاور کی طرف اور ادھر ڈائیورڈ آپ کو نزدیک ہے گوستان اڈرن نزدیک ہے پیوزائرڈ اڈپ بھی نزدیک ہے تو یہ ساری سہولیات میں ادھر سے ادھر اگر آپ دیکھ رہے تو یہ کاجی آدم انٹرنیشل آسکوٹل بھی ہے پاکہ میرے کڑھ آسکوٹل بھی ہے اسی طرح مختلف اینورسٹیز ہیں ادھر ایپورٹین میں ریفہ اینورسٹی ہے اسلام آباد مارڈل سکول ہے اس کے علاوہ اگر اسلام آباد میں کوئی پڑھتا ہے تو مختلف اینورسٹیز ادھر سے نزدیک ہے ہمارے اورسیز بھائیوں کو یہ مشور ہے کہ ادھر آپ لازمی انویسمنٹ کر لیں آپ لوگوں کے لئے ادھر سے آپ لوگوں کو نقصان کے علاوہ پلشانی کے علاوہ کوئی پڑھتیز بھی نہیں بھی تو اس وجہ سے میرا آپ لوگوں کو مشور ہے کہ ادھر آپ لوگ انویسمنٹ کریں باقی آپ لوگوں نے اگر ہمارے درو انویسمنٹ کرنی ہے تو میرا جو موبائل نمبر ہے 009233-9459-009 یہ میرا موبائل نمبر ہے دوبارہ سنلے 009233-9459-009 اس نمبر پر آپ لوگ ڈاریک کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس نمبر پر وٹس اپ بھی ہے تو وٹس اپ پر آپ لوگ ڈسیج کر سکتے ہیں باقی آگے بھی آپ لوگ کو کام دکھاتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں تو یہ آگے جو گوڑلا موڑ تک جو بیک فیلنگ ہوئے ہیں یہ اتنا جو ہے پائپ ٹائپ انہوں نے ڈالے ہیں اور آگے جا رہے ہیں پروٹین کی طرف تو یہ پائپ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں جو ہے لگا جاتے ہیں اور یہ بہت سائدے کا کام روزتا ہے کیونکہ یہ فیلنگ کے لئے بہت سو بڑا فائدہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام شروع ہے بہت سائدی سے انشاءاللہ اور یہ سرویرہ ذات یہ والا یہ ہے اور یہ یہ دوسرا سرویرہ تو یہ ٹوٹلسیشن مشینہ نے سیٹ کیے اور یہ جو لین کی سنٹرنگ ہے اور یہ سنٹر لین ہے یہ لگا رہے ہیں اس پر تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ پوری مٹی نیچے جائے گی اگر آپ نیچے دیکھ لیں تو بہت نیچے تک جو ہے اس کی ایکسیویشن ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ کام بھی ساتھ ساتھ تو کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو سیورج کا کام ہے وہ بھی کرے گا اس سروٹ پر اس کے بعد انشاءاللہ روڈ کا کام ہو تو ساتھ ساتھ جو تجاوزات ہیں دونے طرف جو ورک شاوز بنے ہیں اس کی کٹنگ ہوگی کیونکہ یہ تو آلڑی سیڈی اے نے یہ زمین پرچیس کی تھی اگر بات آگئی ہے اس طرف کی تو اس میں جو ہے سیاستواری بات نہیں ہے جو چیز پرچیس کی ہے سیڈی اے نے وہ لازم ہی اس کی کٹنگ ہوگی اور اس میں یہ بات نہیں ہے ہاں اگر سیڈی اے نے کوئی بھی جگہ نہیں خریدی ہے تو اس کی پرائس کے حساب سے پھر لوگ اس کے ساتھ بات کرے جائے باقی اگر آلڑوں نے پیمنٹ کی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کی کٹنگ سیڈی اے والے کر سکتے ہیں تو باقی ہمارے ویورز کو میری ایک ٹویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو لازم ہی سبکرائب کریں ویل آئیکن کا بٹن پھر پرس کر کے پھر آل کا بٹن بھی پرس کریں تاکہ آپ لوگ اور نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹکیشن ٹائم پر مل گئے تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے جا چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آزروں گا اللہ حافظ شکریہ شکریہ